نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمتھ شرمہ رائیپور سے بلی خبر جہاں بی جے پی ودایک دل کی بیٹھا ختم ہوئی ہے ویدھان سبا ستر کو لے کر مہتپون بیٹھاک بی جے پی کے تھی نیتا پرتپکش نانو چندیل کا بیان سامنے آیا ہے بیٹھاک کو لے کر سرکار کے خلاف بی جے پی اوشفاس پرستاؤ لائے گی چندیل ایسا کہتے ہیں ستر کے دوران سرکار کو صدن میں گھیرنے پر رنیتی بنی ہے بی جے پی ودایک دل کی اس بیٹھاک میں 18 سے 21 جولائی تک ویدھان سبا کا مونسون ستر چلے گا اور اس ستر میں کس طریقے سے سرکار کو گھیرنا ہے کون کون سے مددے ہوں گے جن کو اٹھا رہا ہے انہی سب وشیوں پر بی جے پی ودایک دل کی بیٹھاک میں چرچہ ہوئی ہے اور سرکار کے خلاف بی پکش اوشفاس پرستاؤ بھی لائے گا آج بھارتی جنتہ پالٹی کی ودایک دل کی بیٹھاک ہماری یہاں چل رہی ہے ہم لوگوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ اس مانسون ستر میں چھتیز گڑھ کی سری بھوپیز بغیل کے نیتوط میں چلنے والی کانگریس سرکار کے خلاف بھارتی جنتہ پالٹی اس ستر میں اوشفاس پرستاؤ لائے گی اور ساوشفاس پرستاؤ کے مادھیم سے ہم چھتیز گڑھ کی جتنی بھی مولوش سمسیائیں ہیں جولن سمسیائیں ہیں بھوپیز سرکار کے جتنے بھرشتا چار ہیں اس کے کول گھوٹالہ ہے ریت گھوٹالہ ہے سراب گھوٹالہ ہے پی ایسی گھوٹالہ ہے راسن گھوٹالہ ہے ان سارے چیزوں کو اوشفاس پرستاؤ کے مادھیم سے ہم صدن میں ٹیک ہی بحث کے مادھیم سے ہم جنتہ کے سامنے میں لانا چاہتے ہیں تو اٹھارہ جولائی سے مونسون ستر کی شروعات ہو رہی ہے اٹھارہ سے کس جولائی تک برہان سوا کا مونسون ستر چلے گا اور اس ستر میں سرکار کو گھیرنے کی رنیتی بیجے پی نے بنائی ہے اس بیٹھک کے مادھیم سے کئی وشے ہیں جن پر چرچہ ہوئی اور اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ہم سی دیرائیپور کا رکھ کرنے گے ہمارے سے ہوگی یوگل تیواری ہمارے اسٹان جڑ گئے ہیں یوگل مونسون ستر کی شروعات ہوگی اٹھارہ سے کس سک مونسون ستر چلے گا کن کن مددوں پر سرکار کو گھیرنا ہے اس پر بات چیت ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ نکل کر سامنے آئی ہے کہ وپکش عوشفاس پرستہ اولائے گا اس مونسون ستر کے دوران یوگل یہ تکر سبیت ابھی حال ہی تورن جو بیٹھا کے بیدھائک دھل کی بھاٹپا کی سمپن ہوئی ہے تمام بیجے پی کے سبی بیدھائک ہیں آلہ نیتہ ہیں پورمو کھمتی ڈاکٹر رمن سیخ نرائن چندر سبی جو نیتہ تھے وہ موجود تھے اور اس میں رنڈیتی ایک بنی ہے سب سے پہلے اویسواس پرستہو لائے جائے گا اور سدن میں چونکہ اس کی سیما اوڈھی چار دن کی ہے چار جو بیٹھے کے ہیں وہ ہو سکیں گی تو سبھی جو مددیں ہیں جیسے ہی اویسواس پرستہو آئے گا تو سبھی جو مددیں ہیں وہ کمپائل ہو جائیں گے اور سرکار کو گھیرنے کے لیے ایک بڑا جو موقع ہے وہ سدن میں بیجے پی کو ملے گا اور سب سے بڑی باتیں ہیں بیجے پی کے جو نیتہ پرتیپک چھے ناران چندل انہوں نے کہا ہے کہ سرکار کو برشتہ چار کے مددے کو لے کر کے گھیریں گے اٹھائیں گے اس کے علاوہ پیسی میں جس طرح سے دھان لی ہوئی ہے اور بیجے پی لگاتار آروپ لگاتے آئی ہے کہ جو گھوسڑا پتر میں جو وعدہ کیا تھا سرکار نے وہ بھی پورا نہیں ہوا ہے یہ بھی ایک پرمک مددہ ہوگا اس کے علاوہ گردہ والی میں جو کسانوں کی جو بھونی ہے وہ اسے چڑھایا نہیں گیا ہے کسانوں کا جو رگبہ ہے وہ کم ہوا ہے پھر بھی بیجے پی آروپ لگا رہی ہے کہ اس کے باوجود بھی فسلوں کا اتپادہ نہ دیکھ ہوا دھان کی خریدی جو عدیق ہوئی ہے تمام ایسے مددے ہیں یوہاں کا مددہ ہے بروجگاری بھتہ کا مددہ ہے ان تمام مددوں کو لے کر کے راج سرکار کو گھیرنے کا پریاست ہے وہ بیجے پی ہے وہ صدن میں کرے گی اور سب سے اہم بات یہی ہے جیسے ہی اویشواس پرستاو آئے گا اس کے بعد بیجے پی کو ایک کھلا میدان ملے گا اور وہاں پر ادھک سے ادھک مددے کو اٹھا سکیں گے اور جیسے اس کی صدن کی صربات ہوگی تو اس دن سے ہی اویشواس پرستاو کے وشاہ میں جانکاری دیں گے اور پھر سرکار کو گھیرنے کے لیے پوری طرح سے جو ہے پوری طاقت ہے وہ بیجے پی وہاں پر صدن میں جھوکیں گے جی ٹھیک ہے اوگل بہت شکریہ آپ کا جڑنے کے لیے تمام باتشیت کے لیے آپ کا بہت دھنے واض آگے بڑھیں گے سرک ترک اٹنا میں موت ہوئی ہے لابھانڈی کے پاس سرک ہاتھ سے میں موت ہوئی ہے تیلی باندھا تھانا شیطر کی گھٹنا ہے یوٹیوب پر چار لاکھ سے زیادہ فالوورز تھے مہا سمندھ کا رہنے والا ہے دیوراج پتیل دیوراج پتیل یوٹیوب پر ویڈیو بناتا تھا کومیڈی کومیڈین تھا دیوراج پتیل دیوراج پتیل کی موت پر سی ایم بوپیش بکھل نے دکھ ظاہر کیا رائپور سے بڑی خبار ایک دکھت خبار چھتیز گھڑ کے کومیڈین یوٹیوبر کی سلک درگھٹنا میں موت ہوئی اے ہیرے اہو کاکا سب بھنے بھنے لیکن ایک تھا سوال پوچھوں کاکا تک چچھسل زیادہ لائِب میں ایک دم اس مارڈ رکھتا تھا کاکا یہیرے ہو دوستو یار چھتیز گھڑ میں دوہی لگ پھنے ایک میں او ایک مرکاکا اہو کاکا سب بنے بھنے لیکن ایک تھا سوال پوچھوں کا کار تیک ٹی بیل جیزا لائف میں ایک دم اسمارڈ ایک تھا کار آگے پرتیان بلاسپور سے کبر ہے کسان کو دھمکانا مہنگا پڑ گیا ہے بھاری پڑ گیا ہے یوت کانگریس کے زلادہ چکش کو جیل پھیجا گیا جن کا نام ہے شیرو اسلام شیرو اسلام کا ویڈیو کافی وائرل ہوا تھا پچھلے دنوں کسان کو دھمکاتے ہوئے وہ نظر آئے تھے اب جیل کس الاخوں کے پیچھے ہیں ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد پولیس نے کاروائی کی پیڑت اومیندر ساہو کی شکایت پر یہ کاروائی ہوئی ہے کانگریس کے طرف سے بھی ان کو نوٹس دیا گیا تھا جواب مانا گیا تھا 24 گھنٹے کے اندر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے شیرو اسلام کو جیل بھیجا دو تصویریں آپ کے سامنے ایک تصویر میں کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں شیرو اسلام ایک کسان کو دھمکاتے ہوئے نظر آئے دوسری تصویر میں جیل جاتے ہوئے شیرو اسلام آپ کو نظر آ رہے ہوں گے موگیلی سے کبر جہاں پریمی جوڑے نے آتمتیا کی ہے فاسی کے فندے پر ملی ہے پریمی جوڑے کی لاش گھر والوں نے شادی سے روکا تو یہ آتم گھاتی قدم اٹھا لیا لالپور پولیس موقع پر پہنچی پولیس ماملی کی جانچ میں جٹی ہوئی موگیلی سے بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے جہاں پریمی جوڑے نے آتمتیا کر دی فاسی کے فندے پر پریمی جوڑے کی لاش ملی ہے گھر والوں نے شادی کرنے سے روکا تھا تو دونوں نے جان دینے کا فیصلہ کر لیا ویسا ہی کیا فاسی کے فندے پر لٹک کر پریمی جوڑے نے اپنی جان دے دی لالپور پولیس موقع پر پہنچی ماملی کی جانچاری بڑی خبر موگیلی سے جہاں پریمی جوڑے نے آتمتیا کر لی ہے فاسی کے فندے پر لٹک کر اپنی جان دے دی ہے یہ وقت کی افتی نے گھر والوں نے شادی کرنے سے منع کیا تھا تو اپنی جان دینے کا فیصلہ جوڑے نے کر لیا پولیس تمام پہلوں کے آدھار پر ماملی کی جانچاری ہے وہیں درگی سے بڑی خبر جہاں چور گروہ پر شکنجا قصہ ہے آٹھ آروپیوں کو پولیس نے حراست ملیا آروپیوں میں دو خریدار بھی شامل ہیں پولیس نے چھے چوری کے معاملے کا خلاصہ کیا کھیت میں لگے پمپ اور سولر تار کو یہ ٹارگیٹ کرتے تھے آروپیوں کے پاس چوری کا سامان بھی برامت کیا ہے پولیس نے رانی ترہی دھانا پولیس کی یہ کاربائی ہے درگی سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں چور گروہ پر شکنجا پولیس نے قصہ ہے آٹھ آروپیوں کو حراست ملیا گرفتہ کیا آروپیوں میں دو خریدار بھی شامل پولیس نے چھے چوری کے معاملے کا خلاصہ بھی کیا ادھر درگ میں پولیس نے سٹے بازوں پر شکنجا قصہ آن لائن سٹہ مہدیو ایپ کے خلاف پولیس نے بڑی کاربائی کی وشاقہ پٹنا میں ریڈین نابوکھ 186 پر بڑی کاربائی کی ہے درگ پولیس نے چھے سٹے بازوں کو گرفتہ کیا لائپ ٹاک موبائل ایٹی ایم سہت چیک بک بھی زبط کیے ہیں مہدیو بک سے جڑے موبائل نمبرس کا بھی خلاصہ ہوا جاچ میں اور بھی کئی بڑے خلاصے ہو سکتے ہیں معاملے میں چھے آر اوپی گرفتہ کیے گئے ادھر بلاسپور کربا میں بیک آف بدبانشوں نے لوٹ کی ہٹنا کو انجام دیا بلاسپور میں تھی نکاب پوش بدبانشوں نے فائننس کمپنی کے منیجر پر چاکو سے حملہ کر بائیک لوٹ لی ہے وہیں بلاسپور کے پچپیڑی تھانا شیطر میں ہوئے اس بارداد کے بعد علاقے میں سنسنی فیل گئے ادھر کوربا کے کسمنڈا میں ٹرانسپورٹ کمپنی کے منیجر پر چاکو سے حملہ کر بدبانشوں نے ان کی بائیک اور موبائل پیسے بھی لوٹ لیے لوٹ کوروٹ کرنے پر بدبانشوں نے ان پر چاکو سے حملہ کیا جس سے بیک ہائل ہو گئے لوٹ کی دونوں گھٹنا کی پولس چانچ کر رہی ہے فلم کیردہ سٹوڑی کے میکرز اب فلم بستر بنائیں گے نرماتہ وپل شاہ اور نردیش شاہ کے سدیپ توسین کی گھوشنا ہے یہ ان کا اعلان ہے فلم کا پوسٹر بھی جاری ہو چکا ہے پوسٹر میں لکھا ہے چھپا ہوا سچ توفان لائے گا یہ کیردہ سٹوڑی کافی سرکیوں میں تھی کافی بروت بھی اس کا ہوا تھا اب کیردہ سٹوڑی کے میکرز فلم بستر بنانے جا رہی ہیں نرماتہ اور نردیش شاہ اور سدیپ توسین نے اس کا اعلان کر دیا ہے فلم کا ایک پوسٹر بھی جاری ہو چکا ہے پوسٹر میں لکھا ہے چھپا ہوا سچ توفان لائے گا جب یہ فلم ریلیز ہوگی تو کس طرح کا توفان آئے گا دیکھنے والی بات ہوگی پردیش میں آج بھی کئی زلوں میں لگتار بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی موسم بفاگ نے کئی زلوں میں حلکی سے مدھیم بارش ہونے کے سمبھاونا ظاہر کی ایک دو ستانوں پر آنڈی کے ساتھ آکاشی بجلے کرنے کی بھی آشنکہ ہے کچھ ستانوں پر بھاری بارش بھی ہو سکتی ہے موسم بفاگ نے بلاسپور رائے پور سمبھاگ کے زلوں میں بھاری بارش کی آشنکہ ظاہر کی مونسون کی بارش سے پورا پردیش تر بطر ہو گیا ہے کئی زلوں میں بارش نے لوگوں کی مشکلیں بڑھا دی ہیں جبکہ بارش نے کسانوں کے مرجھائے چہروں پر خوشیاں لوٹا دی ہیں بارش ہونے سے کھیتی کسانی کا کام اب شروع ہو چکا ہے چند گھنٹے کی بارش نے رائے پور نگم کی ویوستہ کی پول کھول کر رکھتی رینیس سسٹم فیل ہو جانے سے کئی محلوں میں جل بھراو کے حالات بن گئے مووہ انڈر بریج میں گھنٹ و پانی بھرنے کی وجہ سے آواز آہی بات دیت رہی انڈر بریج کا رینیس سسٹم فیل ہو جانے کے جلتے سمسیاں اس طرح کی سمسیاں آئے دن دیکھنے کو ملتی ہے بارش میں ہی نگم کی پول کھول جاتی ہے اور اب دیکھئے کروڑوں روپے کی لاغت سے بنایا گیا یہ انڈر بریج کیا حالت ہے یہاں پر کتنی گاڑیاں ہیں وہ پانی کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں لوگ پریشان ہیں اور یہاں سے گاڑیوں کا آنا جانا بھی بند ہو جاتا ہے اور بھی ابھی کچھ دیر پہلی یہ اسطحیتی تھی کہ یہاں ایک بھی گاڑی ہے وہ جان نہیں پا رہی تھی کافی دکتیں ہیں یہاں پر لوگوں کو ہوتی ہے لوگ اس میں آنے جانے کے لیے بھی چکتے ہیں دراصل یہ جو انڈر بریج بنایا گیا ہے اس کا کوئی بھی ڈرینیس سسٹم کام نہیں کر رہا ہے اس طرح کی ابیوستہ رازدھانی میں عام ہیں اور اگر تھوڑی سی بھی باری سوی تو نیگم کی پول جرور یہاں پر کھلتی بھی نظر آتی ہے کیمرا پرسن امران کے ساتھ اگل تیواری نیوز ایٹین رائی پول وہی مندسور میں نیوز ایٹین کی خبر کا اثر ہوا ہے اس پی نے دو پولس کرمیوں کو نلمبت کر دیا اے ایس آئی جگدیش مہنڈر نلمبت کیے گئے مہلہ رک شک بھاونہ ناگدہ بھی نلمبت ہوئی ہیں زندہ یوٹی کو کفن اور مالا پہنانے کا معاملہ ہے نہ ہر گر تھانے میں پہنائے تھا کفن کفن پہنائے گیا تھا زندہ یوٹی کو اور مالا پہنائے گئی تھی اس پی نوراگ سو جان یانی یہ کڑی کاروائی کی دیکھیں تصویریں بھی سامنے آئیں تھیں ویڈیو بھی سامنے آیا تھا اس کا نیوز ایٹین نے اس خبر کو پر مکتہ سے دکھایا جس کے بعد اب خبر کا اثر بھی ہوا اس پی نے دو پولس کرمیوں کو نلمبت کر دیا اے ایس آئی جگدیش مہنڈر نلمبت ہوئے ہیں وہیں مہلہ آرک شک بھاونہ ناگدہ بھی نلمبت ہوئی زندہ یوٹی کو کفن اور مالا پہنانے کا یہ معاملہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پولس کرمی ایک مہلا کو کفن اور مالا پہنانے ہوئے نظر آئے ہیں نہ ہر گر تھانے میں کفن اور مالا پہنائے گئے تھی اے ایس پی اندوراگ سو جان یانی کاروائی کے تو خلال آپ دیکھئے ہیں کہ تین پولس کرمیوں پر کاج گری ہے جی ہاں اے ایس پی نے تین پولس کرمیوں کو نلمبت کیا ہے اے ایس آئی سمیت تین پولس کرمی نلمبت ہوئے ہیں مہلا آرک شک بھاونا ناگدہ بھی نلمبت ہوئی اور شوک سندیس بھی اس یوٹی کا وائل ہوا تھا آدھک جانکاری کے لیے باتشیت کریں گے سمباد آتا نریندر ہمارے استان جڑے ہوئے ہیں فون پر نریندر نیوز ایٹیر نے خبر کو پرمکتہ سے دکھایا جس کے بعد اب خبر کا اثر بھی دیکھنے کو ملا جی بلکل خبر کا بڑا اثر ہوا ہے اے ماملا دو ہزار ایٹیس میں ایک یوٹی جو ہے قیامپور نارگرسانہ شکر سے لابتہ ہوئی تھی اور اس کی نارگرسانہ نے گنسل کی درج ہوئی تھی بعد میں پتا چلا کہ اس یوٹی نے درمے کے لوگ پسادی کر لی اور وہ گنسل کی درج ہونے کی وجہ سے پھانے پر آئی تھی اور اس میں سنجنلوں سے بہت سمجھا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے پھانے میں ہی کفن اور مالا پینا دی اور یہ ویڈیو جب سوشن میڈیا پر وائرل ہوا نیو جی نے اس قبر کو پرمکتہ سے جکھائی اس کے بعد ایسی انوراک سوجانیا نے یہاں پر ایک ٹھیک تین پولیس کرمیوں پر گاج گری ہے اس مسئلے کو دیکھر بہت دھنواز نریندر جڑنے کے لیے بی جی پی کے راشتری ادھک جی پی نڈہ کلا کے شیطر میں پدمشری پانے والی بھوری بھائی کی نواز اس تھان پہنچے جہاں جی پی نڈہ نے ان کے ساتھ چائے پی جی پی نڈہ کے ساتھ سی ایم شیوراج ویری شرما بھی موجود رہے بھوری بھائی نے راشتری ادھک جی پی نڈہ کو اپنے ہاتھوں سے بنا آئی آدیوہ سی کلا کی پینٹنگ بھی بھیٹ کی پدمشری سے سمانت بھیل کلاکار بھوری بھائی نے اسے تین سے بات چیت میں کہا کہ بی جی پی کی راشتری ادھک جی پی نڈہ ان کے گھر پہنچے انہیں آشاری ہو رہا کہ اتنے بڑے نہیں تھا ان کے گھر آئے انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے بدمشری جیسا ہی آوارڈ ہے پدمشری بھوری بھائی نے آج اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا بھوڈن جی پی نڈہ جی کو کرایا ہے کیا بھوڈن تھا جو آپ کے آج انہیں بہت پسند بھی آیا یہ ہمارے جو گاؤں میں ہم کھاتے ہیں ان کو مکہ کی روٹی اور چٹنے گھڑ کے ساتھ ان کو کھلائی یہ ہی ہماری پرمپرائیں کھانا تو یہی ہے ٹیسٹ کیسے لگا انہیں ان کو بہت اچھا لگا بہت ٹیسٹ لگا ہے ان کو اور موکھ منتری لے کے بھی گئے ہیں ان کو ساتھ نے بولے ہمیں کھانا دو چٹنے روٹی دو دھم نے ان کو چٹنے روٹی دیئے جو پینٹنگ سے بنائی آپ نے وہ کیا سندیش دینے والی پینٹنگ دیئے اس میں جو ہماری کلا ہے ہماری بھیل کی پہچان ہے تو اس میں بھیل پہچان ہے گھوڑے کا جو پیگر ہے تو میں نے گھوڑے کی پینٹنگ دیئے دوسرا ہے کہ ہرن بنا ہوا ہے ہرن کا تصور بنا ہوا وہ دیئے میں نے ایک جو اس میں گاڑی بنید ہوئی ہے گھوڑی بھائی کو کیسا لگا کہ ایک بڑی پارٹی ہے اس کے ادھر چھا رہے ہیں مکھنٹری آ رہے ہیں اور آپ سے ملنے آئے ہیں تو کیا لگ رہا ہے مجھے میں نے سنا تب سے تمہیں اپنے تیاریوں میں لگیوں میں اتنا ایک دم خوس ہو گئی ایسے ایک دم سے کیا ہو گیا کیا کروں کیا نہیں کروں میں خوسے کے مارے بچوں کو بول رہے ہیں یہ کرو وہ کرو ایسے لگ تو نہیں رہا تھا لیکن آئیں گے یا نہیں آئیں گے مجھے آوارڈ ملا تھا مکھنٹری نے بولا تھا میں آ رہا ہوں کر کے پھر بڑے آدم ہیں تو کہیں اور جانے کا ان کا شانس لیکن ابھی آئے تو مجھے ایسے لگا ہے میرے گھر آ کے انہوں نے ایک دوسرا آوارڈ اور دیا ہے خوشی ہے کفی خوشی ہے بہت خوشی ہوں پریوار کے ساتھ ملے ہیں پریوار کے ساتھ جی تو یہ بھوری بھائی کا گھر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی بنای ہوئی پینٹنگز ہیں جو یہاں پر دیواروں پر سیجھ ہوئی ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں تو وہ ایک آوارڈ جو راشپتی کے دوارہ انہیں دیا گیا تھا یہ پزم سری آوارڈ ہے بھوری بھائی کو یہ ملا ہوئا اس کا فریم کر کر انہوں نے اپنے گھر پر لگا رکھایا اور اگر بات کریں تو اپنی خود کی جن جاتی کے بارے میں انہوں نے اس طرح سے کافی پینٹنگز منائی ہیں جس کا وہ سندیش انہوں نے دیا اور یہی ایک پینٹنگ انہوں نے بنا کر آج جو ہے راشتری دکشکو سو پی ہے جی پینٹراجی کو اس کے علاوہ کافی من سے بھی خوش ہیں پریوار اور اس کے علاوہ بات کریں تو کافی ساری ان کی کلاتنک جو ہے کلہ کاری انہوں نے انہیں دکھائی ہیں اور کافی پریوار بھی خوش ہیں آج بھوپال کی بانگنگا علاقے میں پہنچ کریں انہوں نے حالا کہ ان کے گھر میں ہر جگہ ارباد کریں تو ان کی جو آوارڈ سے ہیں پینٹنگ سے اسی سے پورا گھر بھرا ہوا ہے کیمرہ پرسن دیپاپ کمار کے ساتھ جتندری شرما نیوزیوٹین بھوپال آئی اب دیکھیں گے پچیس سیکنڈ میں خبریں